نمبر مانے ورکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم اس وقت پاکستان کے صوبہ خیبر پختون خواہ کے زلان و شہرہ میں قائم کی گئی فلا انسانیت فونڈیشن کی طرف سے قائم کی گئی متاثرین سلاب کے لیے ایک بستی کے کیب میں کھڑے ہیں اور اس وقت فلا انسانیت فونڈیشن کی طرف سے متاثرین سلاب کے لیے خوراک کی تقسیم کا عمل جاری ہے آج عید الفتر کا دوسرا دن ہے اور متاثرین سلاب کے اندر فلا انسانیت فونڈیشن کی طرف سے خوراک تقسیم کی جاری ہے آپ دیکھئے کس طرح سے فلا انسانیت فونڈیشن کے رضاکار نہایت اچھے طریقے اور منظم انداز کے ساتھ خوراک کی تقسیم کا عمل کر رہے ہیں ادھر مردوں کی لائن بنائی گئی ہے اور ادھر خواتین کی ایک بڑی لائن مکرر کی گئی ہے تو یہ فلا انسانیت فونڈیشن کے قائم کردہ قیم میں خوراک کی تقسیم ہو رہی ہے یہ ہے فلا انسانیت فونڈیشن کے جو متاثرین سلاب کے لیے پہلے دن سے یہاں خدمت پر معمور ہے اور اپنے ماتو سرونگ دم این کائن کی نسبت یہاں پر متاثرین سلاب کے اندر درپور طور پر خدمت کا کام کر رہی ہے آپ دیکھیں کس طرح سے متاثرین کے اندر الحمدللہ خوراک کی تقسیم کا کام جاری ساری ہے اور یہاں پر ایک خوراک کا ایک لمبا چوڑا الحمدللہ انتظام کیا گیا ہے اور متاثرین سلاب یہاں پر ایک کسیت عداد میں موجود ہیں آپ دیکھئے کس طرح سے ایک منظم انداز کے اندر یہاں پر کام ہو رہا ہے جو کہ فلا انسانیت فونڈیشن کے ایک اچھے کام کی نشانی ہے فلا انسانیت فونڈیشن کے رضاکار الحمدللہ کس طرح سے آپ دیکھئے نہایت اچھے طریقے کے ساتھ خواتین و مرد کے اندر الحمدللہ ایک اچھے کھانے کی تقسیم کا کام کر رہے ہیں یہ ہے فلا انسانیت فونڈیشن جو کہ اپنے ماتو سرونگ دا مین کائن کی نسبت جذبہ خدمت انسانیت لے کر یہاں پر اپنے اہلِ وطن کی خدمت کے لیے حاضر ہے حضرین ہم اس وقت پاکستان کے صوبہ خیبر پخکون خاک زلانو شہرہ میں متاثرین کے لیے سجائے گی ایک بستی سپلا انسانیت فونڈیشن کی طرف سے اس وقت ہم کھڑے ہیں اور یہاں پر اس وقت خوراک کی تقسیم کا عمل جاری ہے اس طرح خوراک کی تقسیم ہو رہی ہے اور دوسری سائٹ پر یہاں پر خوراک کی پکوائی کا کام جاری ہے اور آپ دیکھئے کس طرح سے ایک بڑا لمبا چھوڑا یہاں پر خوراک کی پکوائی کا انتظام کیا گیا ہے اور یہاں پر کتنی ہی دے گئے ہیں جو اس وقت جن کی پکوائی کا عمل جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوراک کی تقسیم کا عمل بھی جاری ہے تو یہ ہے فلا انسانیت فونڈیشن کا کم جو کہ متاثرین سلاب کے لیے قائم کیا گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے کس طرح سے ایک قصیر تعداد میں متاثرین سلاب خوراک کے حصول کے لیے کھڑے ہیں اور الحمدللہ فلا انسانیت فونڈیشن کے رضاکار الحمدللہ انتہائی جان فشانی اور پوری تندہی کے ساتھ الحمدللہ خوراک کی تقسیم کا کام کر رہے ہیں